موسیقی تمام سیاسی جماعتوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو یہ ریکریسٹ کی پچیس اولائی کے انتخابات ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو نہیں سنا جانا چاہیے موسیقی السلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پرگرام ہم سب میں میں ہوں مہاروخ فہد قریشی ناظرین ملک میں عام انتخابات وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے ایسا لگ رہے کہ بہت ساری طاقت انتخابات دوہزار اٹھارہ کے درپے ہیں اور وہی سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کا راہ گلاپ رہی تھی وہ سیاسی جماعتیں خود انتخابات ڈلے کرانے کے عظم کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں ذرا سیچوئیشن دیکھیں آپ سب سے پہلے بدھ کو جو پیش ہونے والے واقعات آئیں ان کو ایک سیکونس کے اندر دیکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ صرف راز بکٹی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماہ کے لئے انتخابات ملتوی کر دیے جائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے پھر حج کا بھی مہینہ اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حج جو ہے وہ تو آگسٹ کے سیکنڈ ویک میں ہوگا اور نہ کہ اس دوران جب انتخابات ہو رہے ہوں گے اس کے بعد اگلا مطالبہ جو ہے وہ امکی ام کے فیصل سبزواری کی جانب سے سامنے آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں جب تک کہ حلقہ بندیوں کا تنازع جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا ہم زدگی کو واپس لے لیتی ہے کہتی ہے جی کہ ان کے تعلقات ہیں پاکستان مسلم نواز کے ساتھ ہم سے جلدی میں یہ کام ہو گیا اور ہم اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتے ہیں ایک طرف تو نون لیگ سے عرصہ دراز سے وفادار رہنے والے میاں صاحب کے عرصہ دراز قرب حاصل رکھنے والے وفادار الیکٹیبلز خان صاحب کو قبول ہیں لیکن دوسری طرف اسی بنیاد کی اوپر انہوں نے ناصر کوسا صاحب کا نام جو ہے وہ مصرد کر دیا اور یو ٹرن لے لیا آگے بڑھئے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دس حلقوں کی ازلا کی حلقہ بندیہ جو ہیں انہیں مصرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز کو سن کر اثر نو حلقہ بندیہ کرنے کا حکم دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ابھی تازہ ترین صورتحال یہ بنی ہے کہ آج پاکستان ترین صاحب نے دو نئے نام دیئے ہیں انہوں نے ڈاکٹر حسن اسکری رسوی جو کیاینلسٹ بھی ہیں رائٹر ہیں ان کا نام دیا ہے کیاٹیک اس سی ایم پنجاب کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا نام دیا ہے ناصر دورانی صاحب کا جو کس سابق آئی جی رہ چکے ہیں خیبر پختن خواہ کیا اب پرابلم یہ ہے کہ ناصر دورانی صاحب بیسکلی ابھی ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد دو سال کی مدت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کہ وہ کوئی اور سرکاری عوضہ جو ہے یا اس قسم کا سیاسی عوضہ جو ہے سیاسی عوضہ جو ہے وہ اختیار کر سکیں یعنی قانونی ایک بائنڈنگ ہے تو کیا تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر کام نہیں کیا یا تحریک انصاف جان بوجھ کر یہ ڈیلے چاہتی ہے کیونکہ آج پریس کانفرنس کیے سی ایم کی پی کے نے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے عام انتخابات کو ملتوی کیا جائے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو فاتہ انزمام ہوا ہے اس کے بعد اسیمبلی مکمل نہیں ہوگی اگر فاتہ میں الیکشنز نہیں ہوتے ہیں لہٰذا اس کو کل ادم قرار دیا جائے یعنی ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڑے اٹھکائے جا رہے ہیں دوسری طرف نون لکھے رانماؤں نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں انتخابات وقت پر ہونے چاہیے کس کو کیا ڈر ہے انتخابات کے ملتویوں سے کس کو کتنا فائدہ ہے کیا واقعی ملک میں عام انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اس سارے صورتحال پر بات کریں گے اپنے پینلس صاحب کا تعرف کراتی چلو مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سٹوڈیو سے کمر دلشاد صاحب فورمہ سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت بہت شکریہ سار آپ کی عامت کا آر ایف چودری صاحب فورمہ پریسیڈن اسلام واردہ ہائی کورڈ بار اسوسییشن سار بہت بہت شکریہ آپ کی عامت کا اس کے ساتھ امار مسعود صاحب سینئر آنیلسٹ آنکر پرسن مجھ جوائن کر رہے لاہور سے سار آپ کی عامت کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کمر دلشاد صاحب کھوٹلی ہمیں یہ بتا دے کہ اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہلکہ بندیاں بنانے میں ناکام رہا ان کی جو ٹیم تھی ان کو ہلکہ بندیاں کرنے کا تضربہ ہی نہیں تھا جس کی بنا پر پر پورے ملک کے اندر ایک بران پیدا ہو گیا سر میری لاسٹ شو میں آپ نے کہا تھا کہ اس دفعہ ٹیم بہت اچھی ہے ساری رپورٹ سامنے آپ آئیے نا اب ہم آئے سب پڑا ہے دیکھا ہے آپ نے مجھے کہا کہ انہوں نے بڑا کام کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا بات صحیح ہے میں انہوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا رہا تو میں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بھی اور چیف الیکشن کمیشن سے بار بار میں نے انہوں کے ساتھ رکھا رابطہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس یو اینڈی پی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں یو ایس ایڈ کے یو اینڈی پی کے اور انہوں نے ہماری اس ٹیم کو تیار کیا ہے ہم نے کہا کہ جتنی بڑی پارٹی ہے تو ہمارے گروہ لڑی میں کیا ہوگا ٹھیک ہے چلے ایک بہارال حالوں کی بات کو مان لیا اب اس کا سامنے نظر یہ آیا اب باتیں نظر سامنے آ رہی ہے تو بڑے بڑے انشافات ہو رہے ہیں کہ انہوں نے تو رول نہیں دیکھا اس کے ایکٹ کے ساتھ ساتھ رول ہوتا ہے قومی ساملی کے لیدہ قومی ساملی ساملی ساتھ ساتھ چلتی ہے تو وہ ساری انہوں نے ارادہ ارادہ کر دی اور جب یہ حرانگی کے بات ہوئی ان کو بڑا گائر ڈائن دی سپیکر یا صادق صاحب نے اور انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی اور پارلیمانی کمیٹی میں اچھے لوگ تھے دانی رضیم بھی تھا ٹھیک ہے وہ جانتا ہے ہلکہ بندیاں کیسی ہوتی ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ آپ غیر کانونی طور پر ہمارے معاملات میں دخل دے رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ غیر کانونی ہے دیکھیں ان کا جواب تو میں بھی دیتا ہوں لیکن عارف شہزی صاحب یہ دے دیں گے لے لیتے ہیں عارف شہزی صاحب سب بتائیں کون غیر کانونی کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے جو بات کی ہے یہ نامناسب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا کام الیکشن کمیشن کا ہے ہلکہ بندیاں کرنا اور ہلکہ بندیوں پر اترازات وہ بھی الیکشن کمیشن کو جاتے ہیں اپیل اس میں پروائیڈڈ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا اختیار اس میں پرابلم آ سکتا تھا اگر اپیل پروائیڈڈ ہوتی اپیل پروائیڈڈ نہیں ہے اور آلٹرنیٹ ریمیڈی کا جو کانسپٹ ہے آرٹیکل ون نائن نائن میں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے بعد سوائے آئی کورٹ کے کوئی اور راستہ ہوتا نہیں آرٹیکل ون نائن یعنی کہ جو اپیل جو جو گیا ہے کیس وہ تو صحیح گیا ہے آئی کورٹ میں جو سماتے ہوئی وہ بھی ٹھیک ہوئی جی میں آپ کو اکرس کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرنمیڈر رائٹ سے بتعلق معاملہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی نہیں ہے تو اس سے زیادہ کسی شخص کا جو رائٹ آف ووٹ ہے اس سے بڑا تو فرنمیڈر رائٹ کوئی نہیں جس طرح کور صاحب نے فرمایا ایکزیکٹلی وہ بات ہے کہ میں تو ان کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار پہلے دن سے نہیں ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بارے میں جب میں نے بات کی تو آپ سب کے سامنے میں نے آپ کو حیران کیا آپ نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ تاخیر کا شکار ہوں گے میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے اور اس میں نمبر وان جو تھا وہ میرے ذہن میں یہ الیکشن کمیشن تھا اور اس کی الگا بندیاں تھی یہ جو وہاں گئے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے پاس اس طرح کی گلیرنگ قسم کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں دینہ ذرا اسی پیسے کسی کو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کیا کانسپٹ کیا ہے بڑا عجیب و غریب یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کلاک وائز یو اینڈی پی اور بڑے بڑے ایکسپرٹ میں آپ کو ارز کروں یہ میں نے اطارت میں بھی آرگو کیا کلاک وائز کا مطلب یہ کہ آپ سیدھے جا رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے یوں کلاک جس طرح کلاک جاتا ہے اچھا اس میں کلاک جب اوپر جاتا ہے تو ساتھ بہت ساری کی سویوں کو چھوڑ جاتا ہے کلاک جب واپس آتا ہے بہت ساری کانسی چوئیسز کو چھوڑ جاتا ہے تو یعنی آپ ایک کانسی چوئیسزی کار واؤنڈ کر رہے ہیں بہت ساری کانسی چوئیسز کے اندر لیکن یہ بتائیں نا کمردل شاہد صاحب اگر آٹھ دس ازلا کی حلقہ بندیاں مسترد ہوتی ہیں اتنے ازلا ہیں سارا آٹھ دس کے مسترد انہوں سے کیا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے اور اسی پر خود یہ کہہ رہا ہے جو ان کے سٹیٹمنٹ سبھی سامنے ہیں یہ ہم بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی صورت انتخابات ملتوی نہیں ہوگی دیکھیں دی انہوں نے آرٹیکل نائنٹی ون اپنا جن کا ہے اس کے تحت ہم کاروائی کر سکتے ہیں اس کے کاروائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ جب سارا سسٹر بھی ختم ہو گیا ہماری حلقہ بندیوں کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ آٹھ ازلا تو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس چار لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے کی ہے جب ہی آپ کی رپورٹ پر نہیں شکر آیا چار لاہور ہائی کورٹ کے ہیں تین جو آپ کے ہیں سدھ ہائی کورٹ کے ہیں دو بلو ستر ہائی کورٹ کے ہیں یہ ٹوٹل کوئی بنتے ہیں بیس بائیس ازلا ان میں اگر آئیوریج لگائیں آپ کے دس کانسٹیونسی لگائیں پانچ لگائیں تو تقریبا اسی کانسٹیونسی جو ہیں ان کی حلقہ بندیہ متاثر ہو چکی ہے جب متاثر ہو گئی ہے بلکل غلط ہو گئی ہے تو آپ یہ بت الیکشیم کیونکہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کرے گا ٹھیک کرنے کا تو ان کے پاس حالیتی نہیں ہے اس کے بعد لوگ جائیں گے سپرم کورٹ پاکستان میں جائیں گے سپرم کورٹ پاکستان تو نہیں نہیں سپرم کورٹ پاکستان کو چاہیے ساکر بن سار صاحب کو کہ جس کمیٹی نے بنایا ہے اور جس کمیٹی کے لیے آیا سادر صاحب کہتے رہے کہ پیش کریں میرے سامنے کمیٹی کون سی ہے ان کے نام آئیے بتائیں تو نام نہیں بتائیں نام کیسے بتاتے ہیں تو یوں اینڈی پی کے لوگ ہیں میں تھوڑی اجازت سے بتا دوں یہ فیصلہ کر رہا ہے سوچ رہا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جانے کا اگزاکلی میں یہی کہنا چاہتی کہ وہ کس کپیسٹی میں سپریم کورٹ جانے کا سوچ رہے ہیں وہ تو اگریو پارٹی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آدھائی کورٹ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کے اوپر فیصلے دے جس کا آپ نے ابھی بتا دیا پرائیوٹ پارٹی جا سکتی الیکشن کمیشن نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ایک پارٹی بن گیا ہے ایسی الکا بندیاں کرنا جو قابل عمل نہیں ہے اور اچھا میں نے یہ وہاں بھی کہا تھا آج بھی آپ کے پروگرام کے وساطر سے کہتا ہوں کہ یہ انسانوں نے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں جانوروں اور بکریوں نے نہیں جانا یوں کلاک وائی جا رہی ہے اور پچارہ کھاتی واپس آ رہی ہے لوگ اچھا اور اس میں آئین قانون کیا کہتا ہے یعنی وہ رول ٹونٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے کلچرل ہوموجینٹی ہونی چاہیے یوگرافیہی وعدت ہونی چاہیے لوگ آپس میں جھڑے ہوئے ہوں کلچرلی ایک کہیں واقعہ ہے دوسرا کہیں واقعہ ہے سرم ایکسپوز ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان امار مسود صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف پچیس جولائی کو الیکشن چاہتی نہیں ہے اور ان کے ساتھ سے تو اور بھی بڑی قوتیں ہیں جب واضح ہو رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن بروقت ہوں کون بینیفیشری ہے سر دیکھئے بات یہ ہے یہ جیسے کمردل شاہد صاحب اور عارف صاحب بات کر رہے تھے ان کے اپنے اپنے ایریاز ہیں انہوں نے قانونی اور آئینی بحث کی الیکشن کے التوا کے حوالے سے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ قانونی اور آئینی مسئلہ نہیں ہے یہ سراسر سیاسی مسئلہ ہے پاکستان اس وقت دو قوتوں میں بٹا ہوا ہے ایک قوت وہ ہے جو جمہوریت کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتی ہے دوسری قوت وہ ہے جو جمہوریت کو ہر قیمت پر روکنا چاہتی ہے آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں چار چیزوں کا ذکر کیا ان کو ایک ایک کر کے انیلائز کرتے رہتے ہیں آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا اور یہ وہ اسمبلی ہے جس طرح بنی ہے جیسے بنی ہے ہم سب کو پتا ہے بلوچستان میں کوئی کام نہیں کیا گیا اس اسمبلی سے لوگ بھی خوش نہیں ہیں لوگ رییکٹ کرنا چاہتے ہیں رییکٹ کرنے کا طریقہ ان کے پاس ووٹ ہے اور اس کے لیے انتخابات ہونا ضروری ہے آپ نے فیصل صاحب زباری کا ذکر کیا ہے ایم کی ایم کی بات کی آپ میں سے کوئی شخص کراچی چلا جائے وہ اتنا خوبصورت روشنیوں کا شہر تھا وہ سارا کا سارا کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے کس مو سے یہ لوگ ووٹ کے لیے جا سکتے ہیں ان کی جرت نہیں ہے پرویز خٹک صاحب کا جو آپ نے بیان چلایا وہ بالکل درست بات ہے اور یہ بات میں اپنے کولم میں بھی کہہ چکا ہوں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جو ستیہ ناس انہوں نے پشاور کا اور کیپی کا کیا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں لیتی لیکن عمر صاحب عمران خان صاحب تو وزیراعظم عمران خان صاحب کو وزیراعظم بننے کی جلدی ہے میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز تاخیر کا شکار ہوں بہت اچھا کوئسچن ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے لیکن یہ خبریں یہ اطلاعات یو این ڈی پی کا سروے دوسرے ایکانومسٹ کی رپورٹ یہ آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں پہنچتی جا رہی ہیں جس دوسری طرف پی ایم ایل این کا جو نیریٹیو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں سرائد کرتا جا رہا ہے جب انتخابات میں آپ کو شکست سامنے نظر آ رہی ہو تو آپ کا وزیراعظم کا خواب بھی نہیں پورا ہوگا تو آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم وزیراعظم کے خواب کا ایک فیڈر آپ کے خاک میں رہے اور اگر انتخابات ہوں گے تو یہ خواب چکنا چور ہو جائے گا لوگ پی ٹی آئی میں اب انٹرسٹڈ نہیں رہے جتنی ہماکتیں وہ کر چکے ہیں اب اس کے بعد لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے اس وجہ سے یہ خوف ہے جس میں پرفارمنس بھی ہے دوسری پارٹیوں کی پرفارمنس ہے اور اپنی نا اہلی ہے بیڈ گورننس ہے جس کی وجہ سے جرت نہیں ہوتی کہ دوبارہ ووٹر کے پاس جائیں تو جو سیاسی جماعت میں انتخابات کا تقاضہ کر رہی ہیں ان کی اپنی پرفارمنس نہیں ہے اس لیے ہمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں لیکن کیا بات اتنی سمپل ہے شاید اس میں کچھ اور بھی گہرائی ذرا پنہائی میں اس پر بھی بات کروں گی اور سیاسی ناپختگی پاکستان تحریک انصاف کی کب ختم ہوگی اچھے خاصے موتبر شخصیت ناصر خوصہ صاحب کو انہیں متنازع بنا دیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی فیرست ہے پاکستان میں ایسے لوگوں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے متنازع بنایا او اے کے خطابوں سے ان کو نوازا یہ کب سیکھی کی پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں دو ماہ اگر باقی رہ گئے الیکشن وقت پر ہونے جا رہے ہیں امران خان صاحب کو جلدی اشیروانی پہننے کی ہوم وقت کیوں نہیں کرتے اس پر بات کروں گی ساتھ رہی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسیمبلیاں آج اپنی مدت مکمل کر رہی ہیں تحلیل ہو جائیں گی لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اس وقت بھی نگران حکومتوں کی جو صوبائی نگران حکومتیں ان کی تشکیل کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے سر اس صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی انٹرنیشن لیول پر سازش ہو رہی ہے ساتھ چیزی دکھائی دے رہی ہے دراصل بات یہ ہے کہ بابر فتح یاکویب صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے بلوچستان کے بارے بات کی تھی جب وہ بلوچستان کے چیف فیکریٹری تھے دوہزار تیرہ میں تو اس وقت بھی انہوں نے بلوچستان کے حوار وہ آپ نے بتایا تھا ہاں ساری بات اب وہی صورتحال اس لیے ہمیں خیال ہے بات کر لیں اسی پیسے میرے ساتھ موجود ہیں الطاف فحمد خان صاحب سپوکس پرسن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الطاف صاحب اسلام علیکم السلام علیکم جی الطاف صاحب پہلے تو سر یہ واضح کر دیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حلقہ بندیاں دس ازلاکی مصرد کر دی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس حوالے سے کس کپیسٹی میں سر آئینو قانون کی کون سی شق کے تحت آپ سپریم کورٹ جائیں گے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام آباد آئی کورٹ کے جو دیسیجن ہے ابھی تک ان کے ڈیٹیل آرڈر ہمیں موصول نہیں ہوئے اور اگر موصول ہوتے ہیں تو پھر اس آرڈر کو دیکھنا پڑے گا ظاہرہ کے الیکشن کمیشن ہے یہاں بھی انتہائی سینئر ججز بیٹے ہیں ایسے ججز جن کی ساری زندگی آج جوڈیشری میں گزری ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اس کو ویو کریں گے اور جو بیسٹ پاسبل وی آؤٹ ہوگا اسی پر ہم آئیں گے تو ایسی کوئی ابھی اس دری پری میچے ور کہ ابھی فیصل آ جائے کمیشن اس پر بیٹھ رہے تو اس سر یہ کہاں سے خبر آئے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں دیکھئے جی میں نے کہا کہ یہ بہت پری میچے ور باتیں ہیں جب آرڈر آیا نہیں ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے کمیشن نے اس پر کچھ دسکشن نہیں کیا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ آپ کے پاس ابھی آپ خود بھی بتا رہے تھے پھر یون ڈی پی وغیرہ سے بھی آپ نے اتنی معاونت لی اس کے باوجود بھی اتنے اترازات سر حلقہ بندیوں کے اوپر دیکھئے جی الیکشن کمیشن نے جو کمیٹیز بنائی تھی جو ہماری بیسٹ آف ایبیلٹیز تھی ہم نے ان کو قانون کے پاکستان کی الیکشن ایک کی تمام شرائط کو فلفل کر کے اپنی بیسٹ آف ایبیلٹیز استعمال کر کے ہم نے حلقہ بندیہ کی ہیں اب اگر اس کے بعد بھی عدالت کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈسکرپینسیز آئی ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہ آ جائے گی ڈیٹیل ایڈر میں وہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح ڈسکرپینسیز سر کیا عام انتقابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں ان ایشیوز کی وجہ سے بلکل نہیں اس لیے کہ جو جو ڈسیزنز آ رہے ہیں کمیشن بیٹی ہے اس کے لیے ڈیٹس پیسٹ کنے ہیں ہیئرنگ بھی چل رہی ہے بارہ دس بارہ تو کل ہو بھی گئی ہے ساری چلتا رہے گئی ہے پروسس ہیں الیکشن بالکل سر تو اگر لیکن جو حکم آئے اسلامباد ہائے کورٹ کی طرف سے ہلکہ بندیاں جو ہیں مصرد کرنے کے بعد کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو سن کر اثر نو حلقہ بندیاں کرے تو یہ آپ دو ماہ کی مدت رہ گئے اس دوران آپ یہ کر سکتے ہیں کیا آپ نے ڈیٹیل آرڈر دیکھا ہے جی جی ہمارے پاس جو شورٹ آرڈر آیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آتا ہے تو اس میں اس کی قوزز اچھا چلے مجھے 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 ویسے بتا دیجئے کہ کیا دو مہینے کے اندر نئی حلقہ بندیاں کرنا ممکن ہے آپ کے لئے ان متنازع ازلا میں یہ میں نے کہا یہ اس روٹین پروسس کمیشن جس طرح بیٹھ کر اس پر فیصلہ کرے گی اسی طرح ہو جائے گا کوئی تنشن مطلب آپ کے ایمپل ٹائم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے میں نے کہا اس میں وری ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ روٹین ورک ہے انتہائی آسانی سے انشاءاللہ آخری چیز بتا دیں یہ وزیر اللہ خیبر پختونخواہ یہ تو کب لکھا ہے یہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کونفرنس کیا ہے اور یہ خط انہوں نے لکھ دیا ہے انہوں نے ظاہری بات ہے یہاں پر چیزیں متعلق آتھورٹی کو بتانے سے پہلے پاکستان تحریک کے ساتھ میڈیا کو بتاتی ہے خط کو پہنچنے دیں خط کو دیکھنے دیں چلے مفروضے کے تحت اگر اگر ایک سیاسی جماعت ایک بڑی سیاسی جماعت آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے تو کیا بنے گا پھر یہ کیسے اس مطالبے کو آپ دیکھیں گے ایس او پی کیا ہے خط کو پہلے الیکشن کمیشن پہنچنے تو دو دیکھنے تو دو کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کس طرح لکھا ہے نہیں میں تو میں تو طریقہ کار پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت مطالبہ کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کا اس کیوں پر رد عمل کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں صرف ایک بات کہوں سب سر یہ جو خط لکھا ہے بتائیں نا ذرا اس کی اوپر عارف چودی صاحب میں کہتا ہوں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہے یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی خبر نہیں ہے سو بچ سو کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ فیصلے فوری طور پر یعنی وہ جائی صاحب کر رہے ہیں اور فیصلے ان کے پاس پہنچ رہے ہیں ساری دنیا لوگ فیصلے لیے پھرتے ہیں آپ کے پاس فیصلے آگے ہیں میں چیزیں پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں یہی وہ بات تھی جس سے ہمارے بھائی کو بھی غلط فہمی ہوئی ان کے بارے میں خوش فہمی ہوئی کہ شاید یہ کام کریں ہم بھی یہ سمجھتے تھے اوور کانفیڈنس ہوا کیا ہے اور کیا کیا ہے بس ان کے پاس وقت تھا جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا لوگوں نے پہلی بات ان کے پاس دو بواقع تھے پہلا موقع یہ تھا کہ یہ یو این ڈی پی کی سروسز لینے کی بجائے لوکل کو کار کرتے کو انوالف کرتے جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلاتے سر بات آپ پالی ہے نہیں چاہتے کہ انتخابات تو بات قتم ہو گئی ایک بات تو یہ نہیں کی اچھا دوسرا موقع ہے ان کے پاس میں صرف نیت کی بات کرتا ہوں مجھے ان کی نیت پر شک ہے اور واضح طور پر یہ کہتا ہوں دوسری بات کہا تھی جب ان کے پاس آئی ہیں اترازات ان کے پاس وہ موقع تھا کہ آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ جاری حلقہ بندی اس طرح اس طرح ایک حلقہ یوں متاثر ہو رہا ہے اور ہر ایک جو تھا اتراز کرنے والا تھا اس کے پاس انتہائی جاندار وجوہ موجود تھی دلائل موجود تھے وہاں سن کے یہ کر کے رہے تھے ان کے دو افسر بیٹھے ہوئے تھے وہ سرکاری جو نیچے سٹاف وہ کہتے جی ہاں ہم دیکھیں گے اگر یہ بات بنتے ہوئی تو پھر ہم اس پہ دیکھیں گے جو ہوتا ہے ایک سرکاری نہیں وہ طریقہ نہیں الیکشن کمیشن اگر کوٹ ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ یہ طریقہ ہم تو کوٹ سمجھ کے جا رہے تھے اور پھر وہ کیا کہتے تھے الٹی میٹلی اور یہی دلیل پریویل کر دی ایک بات کہ جی اصل میں یہ ہوگا کہ اس سے پوری کی پوری الکہ بندی کی سکیم متاثر ہو جائے اور ابھی کیا ہوا جان بوچ کیا گیا ہے جان بوچ کیا گیا ہے امار محسوست آپ کہہ رہے سے کہ یہ جو مسئلہ ہے سارے کا سارا یہ آئینی و قانونی سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی ہے تو سر اب آپ اس سیاسی اگر یہ سارا مسئلہ ہے تو آپ اس کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اگر پرولانگ ہوتا ہے تو اس سے کیا سیاسی ایشیوز جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور آج اسیمبلیاں اپنی مدد بھی پوری کر رہی ہیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا نگران حکومتوں کی تشکیل کا یہ ہو کیا رہا ہے بلکل آپ کے خدشات درست ہیں لیکن ایک اس سے پہلے بات جیسے آپ نے ابھی الیکشن کمیشن کے سپوکس پرسن سے بات کی اور انہیں قطعی اس بات کا علم نہیں تھا کہ پرویز خٹک نے ایک خط لکھا ہے مجھے اس سے یہ خدشہ پیدا ہوا جس طرح میڈیا پر ماضی میں بہت دفعہ بریکنگ نیوز چل چکی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اسی طرح کی یہ بریکنگ نیوز نہ ہو کیونکہ اس ادارے کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا نہ کوئی خط آیا ہے نہ کچھ اگر یہ خبر آنی چاہیے تھی تو اس ادارے سے آنی چاہیے تھی چونکہ وہ اس ادارے سے نہیں آئی لہذا اس خبر کو فی الحال درست نہیں مانا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو لطیفے ہو رہے ہیں وہ آپ کو ہی پتا ہے کہ جس طرح اب میں لاہور میں ہوں اور میں آپ کو لاہور کی صورتحال بتاتا ہوں محمود الرشید صاحب بچارے بڑے سخت ناراض ہیں اپنی پارٹی سے لیکن اس کے باوجود پارٹی کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے ایک کچھ دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کی جتنی توہین کی گئی ہے آپ استیفہ دے دیں لیکن انہوں نے کہا میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا لیکن انہوں نے مجھے بہت خار کیا ہے اور انہوں نے بہت دفعہ یہ تسلیم کیا یہ پارٹی میں ڈسکس ہوا تھا نگران وزیر اعلیٰ کا عمران خان نے بتایا اور انہوں نے آکے اناؤنس کیا اس کے بعد اب دو لوگ نام اور آگے ہیں مجھے یہ بتائیے اور یہ وہ نام اس وقت آئے ہیں کہ جبکہ سمری گورنر کے پاس چلی گئی ہے کوئی قانونی اور آئینی طریقہ نہیں ہے اس سمری کو واپس لینے کا کوئی شخص پاکستان میں یہ زمانت دے سکتا ہے کہ چلیں کسی طرح تحریک انصاف کی بات مانی جائے اور پھر ایک اور نیا نام دیا جائے تو کوئی زمانت دے سکتا ہے کہ کل کو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی اچھا امار مسعود صاحب مجھے سارے ایک چیز بتائیں امار صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ناصر خوصہ صاحب امپیکبل ان کی مطلب پرسنالٹی شخصیت اور مطلب جز گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ایک بلکل غیر متنازع شخصیت امران خان صاحب کو وہ امپیکبلز تو قبول ہے سر جن کی ایک بڑی عرصے دراز تک واپستگی رہی ہے میاں صاحب سے اور دل و جان سے وہ میاں صاحب کے نعرے لگاتے تھے ان امپیکبلز کو تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن اسی بنا کے اوپر ناصر خوصہ صاحب کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے بھئی کل بڑے مزے کے لطیفے ہوئے جب محمود رشید نے دو پروگراموں میں بات کیا ہے حامد میر کے پروگرام میں بھی بات کیا ہے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی کیا ہے اور ان کے پاس بچاروں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ نام لے لیا تو انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا سے بہت پریشر آیا تھا اور مطلب یہی سوشل میڈیا کا پریشر اصل میں آیا تھا آمر لیاقت کی انکلوجن پہ یہی سوشل میڈیا کا پریشر آیا تھا جب انہوں نے لوٹے جمع کرنے شروع کیے تھے یہی سوشل میڈیا آمر لیاقت صاحب کو لینے پر کتنا سوشل میڈیا کا ریاکشن آیا تھا یہی سوشل میڈیا کا پریشر آیا تھا جب کی پی کے میں میٹرو نہیں بن سکی تھی یہی سوشل میڈیا کا پریشر آیا تھا جب تین سو پچاس ڈیم مکمل نہیں ہو سکے تھے یہی سوشل میڈیا کا پریشر آیا تھا جب کے پی کے میں ایک یونٹ بجلی نہیں بنی تو سوشل میڈیا تو صرف کہانی ہے ان کا بنیادی طور پر مقصد ہے الیکشن ڈیڈائی کرانا اور اس کے پیچھے خوف ہے کیونکہ ووٹر کے پاس انتقام لینے کا پانچ سال کے بعد ایک موقع آتا ہے جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مارو مجھے یہ بات کمپلیٹ کرنے دیں ایک زمانے میں بڑا شورہ مچا تھا کہ میاں اظہر پرائم منسٹر آ رہے ہیں یاد ہے آپ کو اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس سیاسی تاریخ کے میاں اظہر بننے والے ہیں چلیں جی خوف زدہ ہے پاکستان تحریک انصاف مختصر سا وقت پا میرے ساتھ ہی رہیے گا خوش آمدید کہتے ہیں ناظر ناصف یہ کہ سی ایم کے پی کے نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جن تخبات جائیں وہ ملتوی کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ جو نام انہوں نے تجویز کیا ہے اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں یہ سر ناصف دورانی صاحب تو جو ہیں وہ سابق کہیں جی خبر پخصون خواہ تھے ابھی ان کو ریٹائر ہوئے دو سال مکمل نہیں ہے اور ایک بار ہوتی ہے کہ جی سرکاری افسر جو ہے وہ دو سال کے بعد کوئی سیاسی عوضہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے یہ پھر سے ہوں وقت نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے یا میں غلط کہہ رہی نہیں اس میں ناصر دورانی صاحب جو رہے اس وقت پنجاب پبلس کمیشن کے میمور بھی ہیں ہاں جی اپوائنٹڈ بائی نن ادر دن سی ایم شہباز شریف صاحب لیکن ایک سرکاری بات تو ہیں اس وقت تو یہ بھی سوال اٹھے گا لیکن یہ سوال تحریک انصاف میں کیوں نہیں اٹھتا تو تحریک انصاف کا دیکھیں یہ دورانی صاحب کو اگر پسند کرتے ہیں تو خوصہ صاحب کو انہوں نے بظہر ہے بصورت کر دیا لیکن برہار ایک سالی سی اسلام دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی وزڈم نہیں ہے تحریک انصاف ہمارے چلے دوستوں میں سے یہ ہیں لیکن ان کے اندر جو ہوتا ہے پولٹیکل وزڈم وہ نہیں ہے سر وہ کہہ رہے ہیں جانبوچ کے کہہ رہے ہیں کہنے میں کوئی حرض نہیں ہمیں کہ نہیں کہنے نہیں وہ یقین ہے ہم کو ہاں وہ ابھی ہے لیکن ابرحال ہم اس پر جاتے نہیں ہیں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ابھی جو حالات جا رہے ہیں الیکشن ملتوی ہونے کے ہم اس پر آ جائے تھے آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کتنا 50 50 60 70 30 40 کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں سر بتائیں نا اتنا ایکسپیرنس آپ کو آل سیزن سیکٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان میں بتائیں میں بتاتا ہوں نا اسے چانسز کیا دیکھ رہے ہیں اسے میں دیکھوں ایک اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پیش کی بالکل اسی طرح اب خیبر پختون خواب کی قرارداد بھی آگئی اب فیڈریشن کے دو اہم یونٹوں نے یہ کہا ہے جی الیکشن بلکلی کر رہے ہیں جی اب اس کے ساتھ دیکھیں سب سے بڑی خطرناک صورتحار یہ ہے وہ ہماری ہے ہلکہ بندیاں ہلکہ بندیاں جو ہیں اس پہ حکومت کے جماعت کے ایون سپیکر صاحب نے بھی آج ہی کہا ہے کہ جی میری ہلکیاں بندی جو ہے وہ بالکل غلط ہوئی ہے اب مجھے اپنی علاقے کا نہیں پتا یہ سب دیکھتے ہوئی مختصر نہیں ہلکہ بندیوں کی اوپر چیف جسس نے کہا تھا کہ نظریہ ضرورت نہ آج ہے خود ہی کر لیں چیف جسس صاحب نے یہ بات اس کی نشانتیں کی تھی کہ یہ آپ وقت ہے الیکشن کمیشن اپنا کام کر لے اور یہ جو ایسا نہ ہو کہ یہی ہلکہ بندیاں جو ہیں یہ نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت اچھا میں ایک آپ سے ارز کروں یہ ہمارے دوست نے ایک بات اور سے بیٹے ہوئے بات کی انہوں نے کہا جی جب سمبری چلی جائے تو واپس نہیں لی جا سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمبری جانے سے سے زیادہ اپورٹن جو ہے وہ ہے نوٹیفیکیشن ہونا اگر اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو پھر بات اور تھی نوٹیفیکیشن سے پہلے اس کی بجا یہ ہے کہ یہ ٹو 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 ہے آرٹیکل جس کے مطاعت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جو دو پارٹیوں کے درمیان ایگریمنٹ میں واپس یہ سو فیصد گنجائش ہے اور اس کی وجہ یہ بنیادی طور پر کہ یہ ہے کنسنسس آئینی کانونی گنجائش لیکن پنجاب ڈٹ گیا ہے نا ایک سیکنڈ میں آپ کرو وہ ڈٹ گئے ہیں نہیں پنجاب کا ڈٹنا وہ تو اس لحاظ سے فائدہ انہیں نہیں ہوگا کیونکہ خود جنہیں انہوں نے کیر ٹیکر بنانا تھا وہ نہیں ڈٹھے وہ واپس ہوگئے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پرٹیکل پارٹی جو ہے یہ کیا چیڑہ لوگوں کو دکھائے گی یہ ابھی یعنی یہ جسے لوگ آپ دیکھے نا میں میں بھی ان کے کافی زیادہ آمائیت میں بولتا ہوں کئی دفعہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے اہمی ہیں یا ان سے کوئی تعلق ملتا ہے مجھے افسوس ہوا ہے اور کبر صاحب یہ بھی کئی دفعہ سب کو ہوا ہے سر یہ مشترکہ افسوس ہے مشترکہ قومی افسوس ہوا ہے پاکستان میں اگر تو کوئی کسی کو آگے آنا ہے لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کا اپنا کریڈٹ جو ہے کریکٹر اس کا کامپیٹنس لوگ ہونے چاہیے کامپیٹنس ہونے چاہیے یہ مزاق نہیں ہے وہ کیسے ہماری نیت صاف ہے ہم کرکٹ نہیں ہیں اطلاقی طور پر ہم ٹھیک ہیں کامپیٹنس کو چھوڑے ہیں وہ ابھی تک نہیں نکنے اس ہیونے سے کہ وہ ابھی تک کریکٹ کے ہیرو ہیں آپ کم آؤٹ آف ایڈ کریکٹ ہیرو نہیں ہیں آپ ذرہ جلدی سے یہ بھی بتا دیں ناصر درانی صاحب جو ہیں وہ پھر مشکوک ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ ناصر درانی کو تو اس طرح وہ بلکل ہی قبول نہیں کرے گے چونکہ یعنی اگر ان کا چیف سیکرٹری صاحب کا اس سے قبول نہیں کیا جا سکتا نہیں لیکن کانونی طور سے بتائیں نا ٹو یئرز نہیں کمپلیٹ ہوئے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹو یئرز بات بھی شاید یہ زیادہ نہ آئے اس کی مجھے یہ کہ کیئر ٹیکر وہ اس طرح کی کوئی ایسا ہودہ دی سر سیاسی ہودہ اتنا شور مچا ہوا میں اس معاملے میں زیادہ کیلئے نہیں ہوں میرے خیال میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا لیکن ہوں گا نہیں وہ امار مسود صاحب آپ کی جانے پائیں گے امار مسود صاحب اگین آپ نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف اور دیگر سے ایسی جماعتیں جن کے پرفارمنس مشکوک ہے وہ خوف زدہ ہیں لیکن سر کیا کوئی بڑی گیم بھی کھیلی جا رہی ہے نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے تھے جو سازش کی وہ باتیں کر رہے ہیں جو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کوئی بڑا گیم پلان بھی ہے کے جی کے اٹی کر سیٹ اپ کو پرولانگ کیا جائے جی بلکل بلکل بہت بڑا گیم پلان ہے اور اس بڑے گیم کی ابتدا ہمیں دھرنا ون سے اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے اس کے پیچھے جو کیریکٹرز تھے ان کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اگر اس دن جعوید حاشمی نہ بولتے تو آج اس ملک میں جمہوریت نہ ہوتی اور دس سال مکمل نہ ہو رہے ہیں ناصر المل صاحب والی بات کا ریفرنس دینے ہیں جتنا بھی عرصہ آپ دیکھ لیجئے اس دوران یہی ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز سر لیکن نومینیشن کہاں سے آئی ہے سر نومینیشن کہاں سے آئی ہے نومینیشن پی ایم ایلین سے آئی ہے یہ جی جی میں ایک اور بات کر رہا ہوں مجھے پہلے آپ نے کہا کہ کوئی بڑا پلین آپ دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ آپ کو یہ لگا ہے کہ گزشتہ پانچ سال کے دوران ہر وہ موقع جس میں ہم سیاستدانوں کو ہیومیلیٹ کر سکیں اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو میلائن کر سکیں وہ ہم نے کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف پاناما کیس کی وجہ سے آگئے اگر پاناما نہ بھی ہوتا تو کوئی اور گزیہ ضرورا اچھا میں نے موٹنگ امار صاحب میں نے موٹنگ کرنی ہے جلدی سے سر جلدی سے بتا دیں الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں ہاں یا نہ ایک دن بھی نہیں ہونے چاہیے نہیں نہیں ہوں گے یا نہیں یہ بتائیں سورتیال کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں نہیں ہوں الیکشن ملتوی ہوتے نظر آ رہے ہیں الیکشن ملتوی ہوں گے الیکشن پچھتیس اکتوبر کو ہوں گے چلے جی یہ نئی ڈیٹ ہمارے سامنے آگئی ہے ناظرین پر گیام دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتوی ہوتی ہے اگلے ہفتے خیال رکھیں اللہ حافظ